السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقا و قولی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اسے دعا نور کہتے ہیں اور یہ ایک مسنون دعا ہے بخاری میں یہ موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھا کرتے تھے تاکہ یاد کرنے میں ہمیں آسانی ہو تو ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں جو نور ہے اس سے مراد لائٹنس والا نور نہیں ہے بلکہ یہ وہ نور ہے جو کہ ہمارے عمل سہلے کا وحی کا ایمان کا اور ہدایت کا نور ہے تو دعا شروع ہوتی ہے اللہم جعل فی قلبی نور یا اللہ میرے دل میں نور عطا فرما جو دل ہے وہ ہمارے پاس دو ہوتے ہیں ایک ہے اینیمل ہارٹ جسمانی دل جو کہ ہم ہاتھ لگا کے محسوس کر سکتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے سپیرچول ہارٹ جو کہ ہمارا روحانی دل ہوتا ہے اسی کے اندر ہماری روح رہتی ہے تو اس روحانی دل کی ہی بہت بار قرآن میں بات ہوئی اور اس دل کی بہت اہمیت ہے قرآن میں احادیث میں اور اسلام میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا دماغ بعد میں بنتا ہے لیکن جو دل ہوتا ہے وہ پہلے بن جاتا ہے اسی دل کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے اسی لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اشارہ کر کے فرمایا حدیث میں کہ اتقوی ہاں ہونا اتقوی ہاں ہونا کہ اشارہ کر کے دل کی طرف کہ اس دل میں جو ہے وہ تقوی ہوتا ہے اور یہی دل ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا جیسے کہ اس کے اندر آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ خشیت سے گر پڑتا لیکن وہ دل تھا جس نے قرآن کو جو ہے جس کے اوپر قرآن اترا آف صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو اس دل کی ہم نے بہت حفاظت کرنی ہے اس کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس دل کے اوپر ایک سپوٹ لگ جاتا ہے ایک دھبا لگ جاتا ہے ایک نختہ بن جاتا ہے اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی دو کنڈیشنز ہیں کہ اس گناہ سے باز آ جائے اور توبہ کر لیں استغفار کر لیں تو وہ مٹ جاتے ہیں لیکن اگر ہم بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے یعنی دھبوں سے بھر بھر کے وہ پورا دل ہمارا بلیک ہو جاتا ہے تو ہم نے حفاظت کرنی ہے کہ ہم اس دل کے اندر غلط چیزیں ہیں کسی کے لئے ہی بات کوئی بوگز کوئی نفرت نہ رکھیں بلکہ اس دل کے اندر ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارا جو دل ہے وہ سخت ہو جائے گا کیونکہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ دل جو ہے وہ اتنا سخت ہو جاتے کہ پھتر سے بھی زیادہ لیکن کچھ کے دل ایسے ہوتے ہیں جو کی کیا ہوتے ہیں کچھ پھتر ایسے ہوتے ہیں کہ جب جو ہے وہ کوئی ان کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ پھڑ جاتے ہیں اور ان میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں تو جیسے انسانوں کی ڈیفرنٹ قسمیں اسے پھتروں کی بھی ڈیفرنٹ اقسام ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے کہ ہمارا دل سخت نہ ہو اور دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے جیسے کہ آحادیث میں آیا ہے کہ یتیم کی سر پہ ہاتھ پھیڑنے کی وجہ سے بھی ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے یتیم کے جب ہم اس کے سر پہ ہاتھ پھیڑیں گے تو ہمیں اس کا بھی ریوارڈ ملے گا تو ہم نے اس دل کی حفاظت کرنی ہے اور اس دل کے اندر ہم نے نور کو جمع کرنا ہے یہ نور ہمیں اس وقت کام آئے گا جب ہم پول سے رات کروس کر رہے ہوں گے ہر کسی کا نور اس کے ایمان کے مطابق ہوگا کسی کا بہت زیادہ نور ہوگا بالکل ہیڈ لائٹ کے طرح بہت زیادہ کسی کا بھرپ کی طرح ہوگا کسی کا کینڈل کی طرح ہوگا جو فلکچویٹ کر رہا ہوگا بجھ رہا ہوگا چل رہا ہوگا تو ہر کسی کے ایمان کے مطابق جتنا اس نے نور جمع کیا ہوگا اس کے مطابق پول سے رات کے اوپر جو ہے وہ نور ہوگا تو ایمیجن کریں تصور کریں سوچیں یہ جو ایمیجن کرنے کی صلاحیت ہے یہ صرف انسانوں کے پاس ہے جانور ایمیجن نہیں کر سکتے لیکن ہم انسان ایمیجن کر سکتے ہیں تو ایمیجن کریں کہ ہم پول سے رات پہ ہیں اور گپ اندھیر ہے ہر طرف اور ہمارے پاس جو ہے وہ نور ہے اور نور جو ہے وہ چمک رہا ہے تو ہمیں گزرڑے میں پول سرات کے اوپر آسانی ہو جائے گی ورنہ یہ وہ پول سراتیں جس پہ انبیاء کہیں گے کہ سلم سلم یا اللہ ہمیں حفاظت کریں ہمیں بچا لے تو وہ بہت سخت مرحلہ ہوگا لیکن جو نیک انسان ہوگا اس کے آگے اور سائٹ پہ نور ہوگا آگے جو نور ہوگا وہ اسی دل کا نور ہوگا اور جو سائٹ پہ ہوگا وہ آمال سالحہ کا نور ہوگا تو دل کے بعد بات آئی ہے وفی بسری نورہ یا اللہ ہماری آنکھ میں نور عطا فرما یعنی کہ ہمیں اچھی بنائی بھی دے اور اس آنکھ سے ہم حقیقت کو دیکھیں جو ہماری آنکھ ہے اس کے اوپر پردے آ جاتے ہیں جیسے کوئی قرآن میں بھی آئے کہ دو چیزیں شیطان جو ہے وہ غفلت میں ڈالتے اور دوسری کے دنیا کی رنگینی دنیا کی زینت یہ کیا کرتے ہیں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے غفلت کے پردے ڈال دیتی ہے تو اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچائے اور ہمیں کلیر ویجن دے کہ جیسی یہ دنیا ہے اس کی حقیقت ہمیں دکھا دے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے چیزوں کی جو حقیقت ہے وہ دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں تو ہمیں جو بھی چیز ہے اس میں جو ہمارے لئے نقصان ہے یہ جو فائدہ ہے آخرت کے ویو سے ہم اس کو دیکھنے لگ جائے جو ہمارے غفلت ہے اس کے پردے ہٹ جائیں اور جیسے فارزمبل کوئی بھی چیز ہے دنیا کی جو ہمیں بظاہر لگ رہے کہ اچھی ہے جیسے کسی نے لون لے لی اپنے بہت اچھا گھر بنانے کے لیے گاڑی لینے کے لیے بظاہر اس کے لیے تو وہ بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن آخرت میں وہ اس کے لیے نقصان ہے تو چیزوں میں جو بھی نقصان ہے جو فائدہ ہے آخرت کے لحاظ سے ہمیں وہ نظر آنے لگ جائے ہم ریالیٹی دیکھنے لگے ہم حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں اور قرآن میں یہی آتا ہے کہ ان کے کیا ہو جاتے ہیں دل اندھی ہو جاتے ہیں آنکھیں تو ہوتی ہیں ان کے پاس آنکھوں کی آئی سائٹ تو ہوتی ہے لیکن ان کے دل کی جو آنکھیں ہوتی ہیں جو ہماری روح ہے جو روح کی آنکھیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں جو روح ہے وہ ہماری اندھی ہو جاتی ہے ایسی ہی ہماری روح کی آنکھیں ہیں تو ہماری جو روح ہے وہ اندھی ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو غلط چیزیں دکھائیں ہم نے اس کو فہاشی دکھائی ہم نے اس کو جو ہے وہ جھوٹ دکھایا غلط چیزیں دکھائیں تو وہ کیا ہو جائے گی وہ اندھی ہو جائے گی تو ہم نے اس کو بچانا ہے کہ ہم اس کو اچھی چیزیں دکھائیں اور بری چیزیں نہ دکھائیں پھر تیسری چیز ہے وفی سمعی نورا کہ ہمارے جو سماعت ہے جو ہمارے کان ہیں اس میں ہمیں نور عطا فرما کہ جو بھی ہم اپنے کانوں سے سنیں وہ سیدھا ہمارے دل میں چلا جائے یہی دو چیزیں ہیں کان اور آنکھ جس سے ہماری جو روح ہے اس کو غزہ ملتی ہے جو ہمارا جسم ہے وہ زمین سے آیا ہے تو اس کی غزہ بھی اس کا فوڈ بھی زمین سے آتا ہے لیکن جو ہماری روح ہے کیونکہ وہ آسمان سے آئی ہے تو اس کا جو فوڈ ہے جو غزہ ہے وہ بھی آسمان سے آتی ہے جو کہ وہی ریویل نالج قرآن تو ہم اس کی پروپر نیوٹریشن دے سکیں تاکہ یہ ہماری جو روح ہے وہ ہیلدی رہ سکے تو کان اور آنکھ یہی دو چیزیں میڈیمز ہیں جس کے تھرو ہمارا قرآن اندر جائے گا اور دل میں جا کے جذب ہوگا تو ہم نے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ہم اس کو غیبت جھوٹ گانے ان چیزوں سے بچائیں اور اچھی چیزیں سنائیں ورنہ ہماری جو روح ہے وہ بحری ہو جائے گی پھر آگے آتا ہے اب یہ ساری سائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ساری سائٹس جو تھیں وہ کور ہو گئیں کہ اللہ میرے ہر طرف نور ہی نور کر دے اگر دیکھا جائے آگے کون ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس والدین اور پیچھے کون ہوتے ہیں ہماری نسل میں دیکھا جائے تو اولاد تو اللہ ان دونوں کو جو آگے والدین ہیں اور جو پیچھے اولاد ہیں ان دونوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا تاکہ یہ ہمارے لئے نور ہو جائیں نور بن جائیں کہ اچھے عمال ہم ان سے کمائیں پھر آگے ہے اور میری زبان میں نور کر دے کہ میں اچھی چیز اس سے بولوں کسی کا دل نہ دکھا ہوں حق جو ہے وہ اس زبان سے پروموٹ کروں پھر آگے آتا ہے ہمارے پاس یعنی کہ یہ ساری بوڈی کی بات آگئی کہ یا اللہ میرے پھٹھن میرا گوشت میرا خون میرے بال میری جل سب کو نورانی کر دے ہماری جو بوڈی ہوتی ہے وہ ہم جو فوڈ کھاتے اس سے بنتی ہے تو جیسا ہم نے فوڈ کھایا ہوگا ویسی بوڈی بنیں گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال رسک کھائیں تاکہ ہماری جو ساری بوڈی ہے وہ اچھے سے نورانی جو ہے وہ فارم ہو حلال کمائیں اور حلال ہی کھائیں اگر ہم حلال یعنی کہ اگر ہم نہیں کماتے کوئی اور کمائے کلاتے ہیں ہمارے لئے ہمارے پیرنٹس ہمارے ہزبینٹ یا کوئی بھی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وہ لارے ہیں وہ کہاں سے لارے ہیں وہ حلال ہے کے نہیں ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ روح ڈیمیج ہوتی ہے کرپٹ ہوتی ہے وہ اسی حرام نوالے کھانے سے ہوتی ہے کیونکہ جو شیطان ہے اس نے بھی سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا حضرت عدم علیہ السلام پہ وہ اسی کا کیا تھا کہ حرام ان کو کھلایا تھا تو ہم نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ اس چیز سے بچانے ہیں اگر ایک لکمہ بھی ہمارے پیٹ میں حرام کا ہوا تو ہماری چالیس دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو اگر ہمارے دل میں نور ہوگا تو وہ ہی پوری باڈی کے اندر پمپ ہوگا جیسے ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے جیسے ہارٹ ہے وہ پوری باڈی کے اندر بلیڈ پروائیڈ کر رہا ہوتے ہیں ہر پارٹ میں تو اگر ہمارے دل میں نور ہوگا تو نور پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرے گا اور جو ہمارے سارے باڈی پارٹس ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوں گے تو ہمیں اپنے لئے بہت زیادہ نور کے لئے دعا کرنے چاہیے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت دعا ہے کہ انہوں نے اتنی شدت سے اس دعا کو جو میں مانگا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساراپا نور تھے لیکن یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے تو یہی دعا ہے جزاک اللہ و خیر اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ